بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہ ہے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا آج صبح سے یہ ٹرینڈز چل رہے تھے کہ جی امرانڈو جج نامنظور امرانڈو جج نامنظور اور دوسرا چل رہا تھا ہم خیال بینج نامنظور میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ بڑی حیرت کی بات ہے یہ اعتماد رہ گیا ہے سپریم کورٹ پر اور یہ اعتماد اور عزت اور بقار رہ گیا ہے ملک میں سب سے بڑی عدالت کا ذمہ دار کون ہے اب یہ آپ اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں کل چودری شجاعت حسین صاحب جو کہ پی ایم ایل کیو کے پارٹی ہیڈ ہیں ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی وہی پارٹی ہیڈ ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ڈیپٹی سپیکر مزاری صاحب کو دوست مزاری صاحب کو پنجاب کے ڈیپٹی سپیکر کو کہ میرے جو جتنے بھی بندے ہیں کاف لیگ کے نام لکھے بقاعدہ پرویز الہی سمیت یہ حمدہ شباز کو وارڈ دیں گے میری آرڈر کے مطابق میری انسٹرکشنز کے مطابق ٹھیک اچھا انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیا جو سپریم کورٹ نے اسی تقریباً یہی بینچ تھا جس بینچ نے یہ ان لوگوں کو ڈی سیٹ کیا ان لوگوں کو کہا کہ جو بیس پچیس لوگ تھے ان کے وارڈ گنے ہی نہیں جائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن نے ڈیسیج بھی کر دیا ان کو اسی فیصلے کا حوالہ دیا کہ جی ان کے وارڈ نہیں گنے جائیں گے تو وہ دس وارڈ مستراد ہوئے اور حمدہ شباز جیت گئے اس کے بعد کیا ہوا جناب تحریک انصاف نے ادھم مچایا وہ سپریم کورٹ کی لاہور ریجسٹری میں گھس گئے دیواریں پھلانگی دفتنوں تک گئے دروازے توڑے ٹھیک ہے اور بجائے اس کے رانہ سنولہ نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ہوتا کہ ہمیں ریجسٹرار یا ڈیپٹی ریجسٹرار کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی کریں ان کی فوری طور پر اپلیکیشن جناب وہ جمع کر لی گئی صبح صبح بینچ بن گیا اور اس بینچ میں ایک چیف جسٹس عمرتہ بنگیال صاحب ایک جسٹس اجازل احسن صاحب اور ایک جسٹس منی بختر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وقت یہ تین سے چار ججز کا یہ یہی تین چار پانچ ججز ہیں جو کہ گھوم رہے ہیں سارے سیاسی جتنے بھی بینچز بنتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے کیا سپریم کورٹ کے جو باقی ججز ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے یا انہوں نے کیا کرنے وہ نہیں سن سکتے کیسز یا ان سے خوف کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے ہی یہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ پاکستان کا یہ فیصلہ تھا اسی فیصلے کا ریفرنس دیا ڈیپٹی سپیکر مزاری نے اب وہ ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری صاحب کو بھی بلا لیا ہے سپریم کورٹ کی لاہور ریجسٹری میں اور یہ آپ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ سن رہے ہوں تو کل والے آرڈر پہ سٹے بھی آ چکا ہو جب آپ سن رہے کیوں کہ پوری سہولتکاری مبینہ طور پر میسر ہے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے یعنی وہی کام نیپیم بدلنے والا جو کہ اداروں پر الزام تھا خود پرویز علائی صاحب نے کہا تھا وہی کام مبینہ طور پر سپریم کورٹ کر رہی ہے مبینہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور پر مبینہ طور پر یہ معزز تین چار ججز مبینہ طور پر جن کو امرانڈو ججز کہا جا رہا ہے جن کو ہم خیال بینچ کہا جا رہا ہے جن کو مبینہ طور پر ویڈس ایپ ججز کہا جا رہا ہے یہی مبینہ طور پر تین چار ججز امران خان کی نیپیاں بدل رہے ہیں امران خان کے ہم خیال ہیں میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی میں آپ کو انتہائی مازت کے ساتھ اور انتہائی مازت اور افسوس کے ساتھ میں نے عرض کرنا ہے آپ کی لیگل فریٹرنٹی میں وکلا برادری میں بہت سارے لوگوں میں جن میں کچھ بار کے لوگ بھی شامل ہیں میں نام تو نہیں لے سکتا ان میں بھی یہ تاثر عام ہے کہ مبینہ طور پر ادم اعتماد سے پہلے دو ججز گئے جنرل باجوہ صاحب کے پاس اب میں وہ بتا دیتا ہوں مبینہ طور پر بات نہیں ان نظر میں الزام یہ ہے ان پر مبینہ طور پر کہ ایک جسٹس جناب جسٹس عزت ماب جسٹس اجازال احسن صاحب پر الزام ہے مبینہ طور پر اور دوسرا جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب پر الزام ہے کہ یہ مبینہ طور پر دو ججز گئے جنرل باجوہ صاحب کے پاس ادم اعتماد سے پہلے مبینہ طور پر عمران نیازی صاحب کے سفارشی بن کے کہ جی آپ ان کو بچا لیں تو وہاں سے کوئی حوصلہ افضار اسپانس نہیں ملا اب اگر یہ خبر ٹھیک ہے بادیوں نظر میں اگر یہ میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ یہ افواہ یہ خبر یہ تاثر یہ افواہ والی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دکانداروں سے سنا یا ہم نے کوئی ریڑی والے سے سنا یا نہیں یہ لیگل فریٹرنٹی میں یہ عام ہے بات یہ تاثر عام ہے یہ وہ باتیں ہوتی ہیں یہ وہی حیدر علی آتش نے جیسے کہا تھا کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا یہاں تو توہین عدالت لگتی ہے نا لیکن کچھ یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ہم کو خلق خدا غائب آنا کیا کہہ رہی ہے صرف خلق خدا نہیں کہہ رہی بلکہ جو بار کے نمائندے ہیں جو لیگل فریٹرنٹی ہے جو اقلا برادری ہے وہ کیا تاثر دے رہی ہے اگر ایسا ہی خدا خاصتہ ٹھیک ہے مبینہ طور پر جو الزام ہے ان دو جج سابان پر وہ بار بار بیٹھ رہے ہیں ان بینچز میں جو حکومت کے خلاف جنون لیگ کے خلاف کیسز سن رہے ہیں اسی وجہ سے تو آج جناب تمام اتحادی جماعتوں نے ایک علامیہ جاری کیا ہے کہ فل کورڈ بینچ بنایا جائے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس سے یہ استعداء کی ہے اور ایک طرح سے میں تو کہوں گا انہوں نے فل کورڈ کیوں استعداء کی ہے انہوں نے یہ استعداء کی ہے کہ میں تو کہوں گا صحافی ہونا وہی حامد میر صاحب نے جس طرح سے کہا ہے ہم تو عام زبان میں سمجھے گی ان تینوں ججز پر جسٹس جناب چیف جسٹس عزت ماب عمر اطاب بندیال صاحب پر جناب جسٹس اجاز الہسن صاحب پر اور جناب جسٹس مونی مختر صاحب پر ان تینوں پر ادم اعتماد کر دیا ہے بھائی جب ادم اعتماد ہو جاتا ہے تو جب حکومتیں چلی جاتی ہیں جب وزیراعظم چلے جاتے ہیں تو پھر ججز کیوں چمٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کس لیے ان کا کیا تک کیا بنتی ہے بعد میں پھر وہی والی بات ہے جیسے کہا ہے اپنا نون لیگ کے خواجہ سعید رفیق صاحب نے کہ بعد میں آپ آ کے نیجی محفلوں میں ہم سے معافی مانگتے ہیں جیسے بابا رحمتہ مانگ رہے ہیں تو بجائے اس کے اقصر بعد میں معافی مانگنے سے یا بعد میں یہ آپ نے دیکھا پینامہ جب آپ پینامہ بینچ کے حصہ تھے آپ کو نہیں جب کوئی بھی ہوتا ہے انٹیگریٹی کا تقاضی یہ ہے کہ جب کوئی بھی کہتا ہے کہ جی آپ آپ مجھے منظور نہیں ہے آپ کو میں باعث سمجھتا ہوں بات تو وہی ہوتی ہے نا آپ کو میں متاثم سمجھتا ہوں یا آپ کو میں مبینہ طور پر بخص سے بھرا سمجھتا ہوں یا آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پورے کا پورا رجحان ہے دوسری طرف تو آپ کو نہیں سننا چاہیے یہی ٹرینڈ ہم نے دیکھا جس اسکادی فائد عیسیٰ کے کیس میں کہ وقلہ نے کس طریقے سے شور کر کر کے ایک کو فارق کیا دوسرے کو بینچ پر فارق کیا تیسرے کو فارق کیا چوتھے اس طریقے سے پتہ نہیں کتنے ججز کو فارق کیا تو آج حالت یہ ہے کہ عمام میں یہ تاثر ہے عمام میں یہ تاثر ہے کہ بھائی بینچ کون سا ہے فلاں بینچ ہے فیصلہ یہ آئے گا ٹھیک ہے یہ حالات ہیں کہ اب بینچ بنا ہے اور فیصلہ اب مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آتا ہے لیکن عمام یہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں یہ تاثر ہے سوشل میڈیا پہ یہ تاثر ہے کہ یہ تین ججز بیٹھے ہیں نا جنہوں نے بینچ بنایا ہے یہ عمران خان کی ابھی نیپی بدلیں گے یہ عوام میں تاثر ہے عوام یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہاں یہ صورتحال ہو اب وہی کام جو ادارے کل تک نیپیاں بدل رہے تھے اگر وہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ سر بات یہ ہے یہ وہ زمانہ گذر گیا ہے آپ نے وہ اس وقت اپنا پہلے پہلے سپیکر کے خلاف فیصلہ دیا تو تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت نظریہ ضرورت کے تاثر جو غالباً جسٹس منیر صاحب نے وہ دیا تھا اب اس کے بعد ذرفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا وہ فیصلہ نہ تو کورٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں نہ ہی کو پی ایل ڈی کا حصہ بنا نہ کوئی سی ہائی کورٹ میں نہ اس کی پہلے مثال نہ بعد میں مثال خود اس بینچ میں شامل جسٹس نسیم حسن شاہ ٹی وی انٹرویوز میں کہہ چکے اپنی کتاب میں لکھ چکے کہ ہم پر کس کا پریشر تھا کہ ہم نے ذرفقار علی بھٹو کو جیسے لیڈر کو فانسی پہ چڑھا دیا وہ خود بتا چکے اس کے بعد نواز شریف صاحب کا فیصلہ دیکھ لیں وہ آج تک دوبارہ کوٹ ہی نہیں ہو پاتا کہیں پر اس طریقے سے کہ وہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبینہ طور پر شرمناک قسم کا فیصلہ ہے تو سر یہ وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے اگر کل کو آپ نے خود ہی فیصلہ دیا اب مسئلہ یہ ہے اتنی کمپلیکیشن ہے کہ یا تو اس فیصلے کو اڑائیں گے پھر سارا الیکشن بھی اڑے گا وہ لوگ دوبارہ بحال ہو جائیں گے بیس پچیس اور وہ جب بحال ہوں گے تو پھر وہی حمدہ شباز کی اس کی حمایت میں مبینہ طور پر عمران نیازی کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ایک ستم زریفی ہو گئی ہے پاکستان کی یہاں ایکانومی تباہ برباد ہو گئی ہے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں اور کسی قسم کا اور چونکہ میں انتہائی عدب کے ساتھ کہوں گا میرے محزز جج سامان جو ہیں وہ تو تیرہ تیرہ چودہ چودہ لاکھ روپے ترخواہ لے رہے ہیں ان کو کیا پتہ آلو کتنے کا آتا ہے پیاز کتنے کا پیٹرول کتنے کا ڈلتا ہے ان کو پیٹرول مفت میں مل رہا ہے ان کو باقی سہولتیں مفت میں مل رہی ہیں ان کے گھر مفت میں ہیں ان کی بجلیاں ہیوٹیلٹی بیلز وہ مفت کے ہیں تیرہ چودہ لاکھ روپے تنخواہ بھی ملتی ہے وہ تو الٹا اس طریقے سے لیکن سہر بات یہ ہے کہ اس غریب کا بھی سوچیں کہ کب کا جو ہے نا یہی عدلیہ نے میں مازد کے ساتھ کہوں گا مبینہ طور پہ یہ ایک اس طریقے سے ٹنگا ہوا ہے پورے سسٹم کو یہ اس طریقے سے مبینہ طور پہ اب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تماشا بنایا ہوا ہے وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لوگ جو جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کوئی بدماش کا لفظ استعمال کر رہا ہے کوئی کسی چیز کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو کیا ہے کہ اگر حکومت نے اور حکومت کے اتحادیوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ فل کورڈ بنچ بنائیں تو آپ کو خدشہ کس بات کا ہے وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ وابڑا والوں کو ساتھ بٹھائیں یا پولیس والوں کو بٹھائیں یا آرمی والوں کو بٹھائیں یا باقی کسی ڈپارٹمنٹ کو ایڈکیشن والوں کو بٹھائیں یا کسی اور کو بٹھائیں وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے جو ججز ہیں وہ سارا فل کوٹ بیٹھے اور ایک ہی دفعہ وان سینڈ فارال ایک کچھ پیرامیٹر ستہ کر دے کچھ بنا دے تو کیا وہ فل کوٹ ان کی استعداء غلط ہے اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے میں یہ میں تو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا میں تو وہی بتاؤں گا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائلہ طور پہ ہمیں اس بات پہ شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ عمران نیازی کی نیپیاں بدل رہے ہیں تو پھر سر بنا دے کوئی اس میں ایسی کونسی بات ہے آپ بنا دے فل کوٹ بینچ وہ فل کوٹ بینچ دکانداروں پہ مشتمل نہیں ہوگا وہ فل کوٹ بینچ تقریب سارے کے سارے جتنے ہیں سپریم کورٹ کے جو تمام معزز جج سابان ہیں ان پر مشتمل ہوگا تو پھر کس چیز کا اعتراض ہے اگر کل کو کاسم سوری کو نہیں بلایا گیا اور آج دوست مزاری کو ڈپٹی سپیکر کو بلایا گیا اگر کل آپ لکھ رہے ہیں کہ پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے اگر کل عمران نیازی صاحب نے اپنے لیٹر پیڈ پہ تحریک انصاف کے لیٹر پیڈ پہ خود ایک خط لکھا پھر ٹویٹ بھی کیا پارٹی ہیڈ کے طور پہ کہ آپ نے پرویز علائی کو ووٹ دینے ہیں اور عصد عمر صاحب نے بھی ایک خط لکھا عمران نیازی کے بحاف پر اپنے لوگوں کو کہ جی آپ نے جو ہے نا عمران اپنا پرویز علائی صاحب کو ووٹ دینے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی ہیڈ کہہ رہے ہیں وہ بھی وہی وہی ٹھیک تھا ان کی انسٹرکشنز بھی پارٹی ہیڈ نے دی تھی اور چودری شجاعت حسین صاحب بھی پارٹی ہیڈ ہیں الیکشن کمیشن میں بھی پارٹی ہیڈ انہی کا لکھا ہوا ہے اگر انہوں نے وہ ہدایات دیں اور جناب آپ خود بتا دیں کہ آپ نے ان پچیس لوگوں کو کہا کہ ان کا تو وارڈ نہیں گینا جائے گا اور اسی چیز کو دوست مزاری صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آج آپ کہتے ہیں کہ سمجھنے میں آپ کو جو ہے نا وہ کچھ گڑ پڑ ہوئی ہے سارے وکلا کو بھی سمجھنے میں گڑ پڑ ہوئی ہے یہ کیا معاملہ ہے میرا خیال ہے اس بات کو آپ آپ کچھ نون لیگ جو ہے ان کو چاہیے حکومت کو چاہیے وہی پہ ریجسٹری میں جا کے سپریم کورٹ میں جا کے ایک اپلیکیشن طائر کریں کہ بھئی اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے وہ کہتے چکے ہیں فل کورٹ بینچ بنایا جائے تو یہ اب اتنا آسان نہیں ہوگا اپنے فیصلوں سے یو ٹان لینا مبینہ طور پہ اور اس طریقے سے کسی کی مبینہ طور پہ فیور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اگر ہوگا تو پھر یہ یہ رکے گا یہ فساد تو ویسے ہی نہیں رکے گا لیکن عمران خان صاحب جو کہ کل تک اداروں کے کندے پر بندوق رکھ کے چلا رہے تھے آج وہ عدلیہ کے کندے پر رکھ کے چلا رہے ہیں کال ادارے ان کی نیپیاں بدل رہے تھے آج عدلیہ نے مبینہ طور پہ وہ ٹھیکہ نہیں ہے نیپیاں بدلنے کا تو پھر تنقید بھی ہوگی پھر ایسے ٹرینڈز بھی چلیں گے کہ امرانڈو جج نامنظور پھر ایسے ٹرینڈز بھی چلیں گے کہ ہم خیال بینچ نامنظور تو سر اب آپ عزت کرانا اعتماد بحال کرانا میری اپنے سپریم کورٹ کی عزت کرنا مجھ پہ فرض ہے میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے لیکن آپ پر مجھ سے سو گنا زیادہ فرض ہے کیونکہ آپ اس ادارے کے اندر بیٹھے ہیں آپ اس ادارے کے بڑے ہیں آپ اس ادارے کے کرتا دھرتا ہیں آپ اگر اس طرح کے فیصلے دیں گے اب وہی فیصلہ گلے پڑ گیا ہے وہی فیصلہ جناب اٹک گیا ہے لٹک گیا ہے وہی فیصلہ حلق میں اٹک گیا ہے اور وہی فیصلہ جناب پی ٹی آئی کو چوب رہا ہے جو فیصلے پر کل وہ شادیانے بجا رہے تھے اور جس فیصلے کی بنیاد پہ وہی لوگ ڈیسیٹ بھی ہوئے اور جس فیصلے کی بنیاد پہ کہنے کہ ان کا وارڈ بھی نہیں گنا جائے گا وہی فیصلہ وہ خیر سے گلے پڑ گیا ہے اب اور وہی فیصلہ تنگ کر رہا ہے اسی فیصلے کا حوالہ تو دوست مزاری نے کل دیا اس فیصلے کی بنیاد پہ تو جیسے ہی چودری شجاعت کے خط کو بنیاد بنا کے ان کے دس وارڈ کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ نہیں گنے جائیں گے تو اب آپ خود بتائیں پھر اس کے بعد ریپیاں بدلنا یہی لوگ تھے جنہوں نے سپریم پورٹ کی دیواروں پر اپنی شلوانیں لٹکائی تھیں یہی لوگ آج سپریم پورٹ کی ریجسٹری کی دیواریں پھلانگ رہے ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اسی طرح سے دیواریں پھلانگ ہیں خدا نخواستہ ہر بندہ خدا نخواستہ اسی طریقے سے ججز کے رومز میں داخل ہو خدا نخواستہ ہر بندہ دروازے توڑے خدا نخواستہ اب کیا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر اگر ساری پارٹیاں خدا نخواستہ اس طریقے کا وہ رویش اپنائیں تو وہ وہ ٹھیک ہوگا تو میرا خیال ہے وہ جو صورتحال ہے اس کے یہ بہت ہی گمبیر صورتحال ہے اس کو بہت ہی کیرفل ہینڈل کرنا پڑے گا کیونکہ اب حالت یہ ہے کہ جب عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ بینچ بتاؤ کون کون جج شامل ہیں ہم بتائیں گے فیصلہ کیسا ہے اس سے زیادہ سپریم کورٹ کی بے تقریمی یا اس سے زیادہ سپریم کورٹ کی خدا نخواستہ بے عزتی اور اس سے زیادہ کوئی انسٹ ہو سکتی ہے اور یہ کون ذمہ دار ہے ایسی انسٹ کرانے کا میں سمجھتا ہوں مازد کے ساتھ یہ جج صاحبان خود ذمہ دار ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پساندہ یوں گی اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ فیصلہ کیا آتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا کیا صورتحال ہوتی ہے کیا کاروائی ہوتی ہے اس پہ اگلی ویڈیو کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ سن رہے ہیں تو سب کچھ فیصلہ آپ ہی کیا ہو ہو سکتا ہے کیا فیصلہ آتا ہے اب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ